مقبوزہ وادی جمہو کشمیر میں گزشتہ سات دہائیوں سے بھارت کا جبری تسلط قائم ہے بندوقوں کے سائے تلے اور آگ و خون کے ماحول میں چھے کشمیری نسلیں پروان جڑ چکی ہیں مختلف ادوار میں حریت رہنماؤں نے کوششیں کی کہ مسئلہ کشمیر کا سیاسی حل نکالا جا سکے لیکن بھارتی سرکار کی زد اور ہڈ دھرمی کے باعث کشمیریوں کو انصاف نہ مل سکا کشمیریوں نے مظاہروں اور ہڈ تالوں کے ذریعے اپنا حتجاج جاری رکھا اور بھارتی فوج قتل، اغواز، زیادتی اور نا جانے کن کن حربوں سے تحریک ازادی کو دبانے میں کوش آ رہی نوجوان اور پڑے لکھے کشمیری جنہوں نے کریک ڈاؤن میں آنکھیں کھولیں جو گھر گھر تلاشیاں سہتے ہوئے جوان ہوئے جنہوں نے سن 2008 اور سن 2010 میں انتہائی پر امن طریقے کو اپنا کر بھی اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کی ہے ان نوجوانوں کے لیے اپنی ہر کوشش میں ناکامی کے بعد برحان مظفروانی شہید کی داستان زندگی کشمیر کے نوجوانوں کی موجودہ صورتحال کی بہتری نقاس ہے برحان مظفروانی سن 1994 میں پلوامہ کے علاقے ترال میں ایک اسکول پرنسپل کے گھر پیدا ہوا برحان ایک ہونہار طالب علم تھا اس نے لڑکپن کا زمانہ آزادی کی جدوجہد کو اروج پر پہنچتا ہوا دیکھ کر گزارا سن 2010 کی ایک شام برحان اپنے بھائی خالد کے ہمراہ موٹر سائیکل پر سوار تھا کہ سپیشل ٹاسک فورس کی ایک چیک پوسٹ پر انہیں روک لیا گیا اور بلا جواز زدو کوپ کیا گیا اس تشدد کے باعث خالد بانی بے ہوش ہو گیا اور برحان کو بھی چوٹے آئیں برحان اس وقت نوی جماعت کا طالب علم تھا امیر آباد میں ہونے والے اس واقعے نے برحان کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور بلاخر 16 اکتوبر 2010 کو محض 15 سال کی عمر میں اس نے گھر کو خیر آباد کہا اور جہاد کشمیر میں اپنہ حصہ ڈالنے کے لیے جنگلات کا رخ کیا 2011 میں برحان نے 25 سال سے آزادی کے لیے سرگرم جماعت حضب المجاہدین میں شمولیت اختیار کی برحان وانی کے والد مظفر وانی نے ہندوستان ٹائمز کو دیئے گئے کہ انٹرویو میں کہا تھا کہ برحان صرف اس لیے اسکریت پسند نہیں بنا تھا کہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ اس نے اس لیے ہتیار اٹھائے کہ اس نے ہندوستانی فوج کو دیگر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا برحان سے پہلے مجاہدین اپنی شناخت اور مقام مسلحتاں خفیہ رکھا کرتے تھے کیونکہ شہادت کے بعد بھارتی فوج اہل و ایال پر ظلم ڈھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی تھی برحان وانی نے خوف کا یہ پردہ چاک کیا اپنے چہرے سے گمنامی کا نقاب اتارا اور سوشل میڈیا پر کشمیری مجاہد کے طور پر سامنے آیا برحان جلد ہی وادی کشمیر کے ہر گھر میں پہچانا جانے لگا برحان اپنی ویڈیوز کے ذریعے کشمیری نوجوانوں کو بھارت سے آزادی کے لیے تیار کرتا رہا اس کی اسلح کے ساتھ تصویریں بھارتی افواج کا مو چڑھاتی رہیں اور سیکیورٹی دارے اس کی مسلسل تاک میں لگے رہے تیرہ اپریل سن 2015 کو برحان کے بھائی خالد وانی کو سیکیورٹی فورسز کی جانب سے شہید کر دیا گیا بھارتی فوج نے یہ بیان دیا کہ خالد وانی ایک انکاؤنٹر میں شہید ہوا لیکن خالد کے جسم پر گولی کا کوئی نشان نہ تھا البتہ تشدد کے واضح نشانات موجود تھے دوہزار سولہ میں منظر عام پر آنے والی ویڈیوز میں برحان نے یہ واضح طور پر کہا کہ کشمیری مجاہد امرنات یاترہ پر حملہ نہیں کریں گے کشمیری پنڈت کشمیر میں رہ سکتے ہیں البتہ اسرائیل کی طرز پر ان کی علیدہ بستیاں نہ بنائی جائیں اور کشمیری مجاہدوں کی لڑائی صرف اور صرف یونی فارم والوں سے ہے کہا جاتا ہے کہ صرف اس ویڈیو سے تقریباً تیس نوجوان حضب المجاہدین میں شامل ہوئے آٹھ جولائی دوہزار سولہ کو بھارتی فوج کی یونٹ انیس راستریہ رائفلز اور سپیشل آپریشنز گروپ نے کوکرناک کے گاؤں بندورا میں شام چار بچ کر تیس منٹ پر مشترکہ آپریشن شروع کیا برہان اپنے ساتھیوں سرطاج احمد شیخ اور پرویز احمد لشکری کے ساتھ جس گھر میں موجود تھا وہاں سے انہوں نے مقابلہ شروع کیا لیکن شام سوہ چھے بجے تینوں مجاہد شہادت کی عرفہ منصب پر فائز ہو کر رب کی بارگاہ میں پہنچ چکے تھے برہان کی شہادت کی خبر پھیلتے ہی مقبوضہ کشمیر میں مختلف مقامات پر مظاہرے کیے گئے جو کہ فوج کی مداخلت کے باعث جھڑپوں میں تبدیل ہو گئے پوری وادی آزادی کے ناروں سے گونج اٹھی برہان وانی کی شہادت کے بعد ممکنہ رد عمل سے بچنے کے لیے وادی میں فوری طور پر کرفیو کا نفاظ عمل میں لائے گیا لیکن اس کے باوجود کشمیر کے غیور عوام اپنے ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گھروں سے نکلے برہان وانی کی نماز جنازہ کم و بیش سنتالس مرتبہ ادا کی گئی جس میں ایک اندازے کے مطابق پانچ سے دس لاکھ کشمیریوں نے شرکت کی برہان کے جنازے میں جا بجا پاکستانی پرچم دکھائی دئیے برہان کا جزد خاکی بھی سبز ہلالی پرچم میں لپیٹ کر سپرد خاک کیا گیا جو کہ واضح طور پر کشمیری عوام کا پاکستان سے اظہار محبت کا پیغام تھا برہان کی شہادت نے کشمیر کی تحریح کے ازادی میں نئی روپ ہونٹ دی کشمیری عوام نے کرفیو اور پابندیوں کے باوجود مظاہروں میں کوئی کمی نہ آنے دی بھارتی حکومت کی جانب سے احتجاج کو دبانے کے لیے انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس تک بند کر دی گئی نیشنل ہائیوے بلوک کر دیا گیا اور حتہ کے ٹرین سروس بھی موطل کر دی گئی مسلسل کرفیو کے باعث ایک سو ستر دن تک وادی میں زندگی مفلوج رہی اور کشمیری عوام اپنے حق کے ازادی کے لیے مظاہرے کرتے رہے اس دوران مظاہرین پر بھارتی افواج کی طرف سے بھرپور فائرنگ اور شیلنگ کی گئی نتیجتاً ایک سو پندرہ سے زائد مظاہرین شہید پندرہ ہزار سے زائد زخمی اور ڈیڑھ سو سے زائد کشمیریوں کو بینائی سے محروم ہونا پڑا جن میں اکثریت بچوں کی ہے وزیر آزم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی جانب سے برہان مظفر وانی کو تحریک آزادی کا عظیم سپاہی قرار دیا گیا نوجوان اور تعلیم یافتہ طبقے کی اسکریت پسندی کی طرف مائل ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں میں ہوئے پر امن احتجاج کو طاقت کے زور پر کچھلا گیا اور معصوم نہتے طالب علموں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جنہوں نے جواباً سنگ بازی کی تحریک شروع کی تھی لیکن اس سب کے باوجود کشمیری عوام کا واحد مطالبہ حق کے خود ارادیت آج تک انہیں نہیں دیا گیا کالے قوانی ان کی بنیاد پر کشمیری عوام پر ظلم و جبر کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان پر عالمی برادری کی پر اسرار خاموشی اس معاملے کو مزید ہوا دے رہی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ بھارت طاقت کے نشے سے نکل کر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیری عوام کے جائز مطالبے اور حق کو تسلیم کرے اور انہیں اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے میں آزاد چھوڑ دے موسیقی 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 موسیقی